ہماری اس کی وجہ ہے جب کو صحیح کہا گیا کہ اقتصادی طور پر ہماری حالت اچھی نہیں اور جب ملک کی حالت اقتصادی طور پر درست نہ ہو تو اس کی عزت بھی نہیں بنیتی تطویم بھی نہیں ہوتی اور وقت کے بعدیں بھی پوری نہیں کر سکتا لیکن جب مشکلات کا وقت ہو جب بہت سے مسائب ہوں تو وہ مسائب میں اضافہ کرنا نہیں ضروری ہوتا ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ضروری ہوتا ہے اور میں آپ کو آج کچھ حوصلہ دے کرنا چاہوں کیونکہ پاکستان کو جسے انہوں نے کہا ایک ایسے آواز کی ضرورت ہے جس سے بات اوپر اٹھے اور پرندے باہر نکل سکے وہ تب ہی ہوگا کہ ہمیں حوصلہ ہو سکے اب پہ فورن پولیسی کی ساری آج بات ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا مطلب ہماری فورن پولیسی سے ہیں جب ہم فورن پولیسی کی بات کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک کمزور ملک رہا جب اس کا آغاز ہوا اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی کچھ چیزیں نہیں تھی لیکن میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو میں سوچ کر آیا تھا وہ میں چھوٹ چکا ہوں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ باوجود اس کے کہ ہماری حالت اور صورت ایسی ہے کہ اس میں کمزوریاں دکھائی جیتی ہیں لیکن جہاں تک ہماری خارجہ پولیسی کا تعلق ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو میں بہت اچھے طریقے سے دفاع کر سکتا ہوں مختصر سی گفتگو آپ کو اس تحریک کی بتاتا ہوں جو فورن پولیسی سے متعلق ہے ہماری خارجہ پولیسی سے متعلق ہے سب سے بہرہ آغاز تو اس کا ہوتا ہے جب پاکستان بنتا ہے اور قائد عزیز محمد علی جناب کی فاض یہاں کے ایمبیسیڈر امریکہ کے ایمبیسیڈر اپنی ایک ٹرڈیشن دینے کے لئے جاتے ہیں انیس سو اٹاریس میں تو قائد عزم ان کو ظاہر ہے جو فورن پولیس کے حساب سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے دمیان ایک ایسا برابری کا رشتہ ہوگا ایک ایسا برابری کا رشتہ ہوگا جس کا مقصد ہزازیوں کو اور جمبوجیت کو سپورٹ کرنا ہوگا یہ ان کا کہنا تھا انیس سو اٹاریس میں آپ کے یہاں ٹو میں نے انیس سو انچاس میں نائنٹین فورٹی نائن میں پاکستان جس حالات میں سے پاکستان جنم لیا آپ کو معلوم ہونے چاہیے آپ کو یاد ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی اساسہ نہیں تھا ہمارے پاس پوچکی اور اصلاح کی کمدوری تھی اور بھارت میں ہماری آزازی کو فورل نہیں مانتی بلکہ جہاریت کا ایک ربیہ بنا دیئے اس صورتحال میں جب ہم آگے بڑھے تو دنیا دو حصوں میں تقسیم شدا ایک کمدوری سکین اور ایک امیرکت ہے پاکستان نے اب فیصلہ کرنا تھا میں لفظ پاکستان نے سمار کر رہا ہے قائدین کو چھوڑ چکا ہوں آپ اور ہم نے یعنی ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کی سوچ کے مطابق کیا فیصلہ ہوا یہ فیصلہ ہوا کہ اس دنیا میں جو دو حصوں میں تقسیم شدا ہے جو بڑی ہوسٹائل ہے ہم نے ایک جانب ضرور جانا ہے اگر ہم ایک جانب جائیں گے تو ہمیں فائدہ رہے گئے جس طرح کہا گیا کہ سیلف انٹریس سیلف انٹریس کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ ہماری اکنومک حالت چیز ہو اور سیلف انٹریس کیا تھا کہ بھارت کی جاگیتہ مقابلہ کر سکتے ہیں چنانچہ ہم نے اسیامی نکتہ نظر کو بھی سامنے رکھا تو ہم نے اس وقت امریکہ اور گروس یہ دو تھے روس اشناقیت کی بات کرتا تھا اور امریکہ اس کا ڈالر آج بھی کہتا ہے تو اسلامی نکتہ نظر سے حالات کے تقاضے کی وجہ سے ہماری جو پہلے اسلام نے فورل پولیسی بنائی کہ ہم دو کیمپ میں سے اس کیمپ میں جائیں گے جو ہمارے نزدیک ہے ہمارے سوچ کے نزدیک ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت کی درست پولیسی اور اس کو درست پولیسی جھوٹی آپ دیکھیں کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نہ ہمارے پاس انٹلیجنس موجود تھی نہ ہمارے پاس کوئیس ٹھنگ ٹینکس موجود تھے پورن پولیسی ابھی ابتداء میں بنائی جا رہی تھی اس موقع پر یہ سوچنا کہ ان دونوں بڑی طاقت یہ بڑی طاقت سلامت علیہی اور دوسری بڑی طاقت ختم ہو جائے گی یہ کتنی بڑی سوچ تھی کتنی بڑی صلاحیت تھی اس قوم کی کہ انہوں نے اس وقت بہت عرصہ پہلے ایک صحیح فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں حمل دیکھا کہ بل آخر یو ایس ایس آری منشب ہو جب افغانستان پر ہملا ہو روس کی جانب سے وہ پھر ایک ایسا معاقہ تھا کہ پھر فورن پولیسی کے اوپر ایک بہت بڑی سوچ کی ضرورت بہت بڑی سوچ بہت مشکل وقت تھا لیکن وہاں بھی پاکستان کے ایتھوس کے وجہ سے ہماری عوام کے علومی سوچ کی بنافر قائدین کا یہ فیصلہ کہ صحیح فرشہ جو افغانستان میں آ چکا ہے ایک پڑوسی ملک میں مداخلت کی ہے اس کی مداخلت کو ہٹانا ہمارے سینپ انٹرسٹ ہوگا کیونکہ اگر روحانہ سے ہٹے تو ممکن ہے وہ پاکستان کی جانب آز ہے ہمیں خطرات سے تو اس نے جب ہم نے وہ پولیسے بنائی اگرچہ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے غلط پولیسے بنائی تھی ہمارے وجہ سے اس کی وجہ سے وہ بہت سا رقصان ہوا لیکن اگر آپ اچھے دہن سے سوچیں تو یہ انٹی سیلپ انٹرسٹر آف پاکستان تھا تو پاکستان نے اس کی پولیسے بنائی تھی کہ ہم افغانستان سے نوز کی فوجوں کو واپس کرنے کی ہر اس قوت کی مدد کریں گے جس کی وجہ سے وہ واپس ہو سکتے ہیں بلاشا کوشوہ ہمارے حکومت سے انتظامات جرست نہ ہوئے وہ ہماری اپنی خامی اور غلط ہی ہے لیکن فورن پولیسی دوست ہی جب چین کے ساتھ ہم نے دوست ہی اب آپ اندازہ کریں اس وقت جب کہ امریکہ ہماری گھردن پر سوال تھی اور جب یہ کہا کرتا تھا کہ چین اس کا دشمن ہے تم ہمارے دوست ہو اور اس کے بوجود تم چین سے دوستی کر رہے ہو پھر بھی ہماری قوم کی سوچ کی رتیجے میں اس وقت کے قاہدین نے چین کے جانے بھال بڑھایا آج اللہ کے فضل مکرم سے کچھ چین کی دوست کی بناتا نو گیارہ کا واقعہ بلاشا پرشوہ اس واقعے کی وجہ سے امریکہ کا بھی بہت نقصان ہوا بلکہ پوری ویسٹ کا نقصان ہوئی اس کا میں بھی ذکر کرتا پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوئی لیکن فیصلہ کیا یہ درست فیصلہ تھا تو کلن فیصلہ تھا یہ بھی بہت مشکل وقت تھا یہاں بھی ہماری قوم کی سوچ ہی درستر بات بناتی ہے کہ ہم سب کو احساس تھا کیونکہ فیصلہ جلدی میں ہوا کیسا بھی ہوا قوم نے اس کو پرداشت کے پسند کر لیا اس کے خلاف پر اتجاز پرل نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی شراکت سے اس میں اس میں فائدہ کیا تھا کہ اگر ایسا نہ کرتے تو بھارت اور امریکہ کی جانب سے کہ ہمیں خدشات سے شاہد وہ پورے ہوئے ہیں آپ اسٹیپ پر اسٹیپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم نے پاکستان کے قائلین نے پاکستانی قوم کی مجھولی کی وجہ سے ہر مقام پر وہ فیصلے کیا ہیں جس کو میں کہوں گا کہ وہ پاکستان کے نیچنل انٹرسٹیٹ ہیں یہ کر لینا تو ملاک کی بات ہے یہاں تک پہنچ جانا یہ ہمارے صلاحیوں کی بات ہے اس قوم کو آپ مزور نہ سمجھیں اتنے مشکلات میں سے ہم گزر رہے ہیں اتنے مشکلات میں سے گزرتے چلے آئے ہیں آپ پچھلے اخبارات اٹھا کر دیکھیں سکھیاں یہی دکھائے دے گی کہ پاکستان اپنے سب سے بہران ترین دور میں سے گزر رہا ہے کسی وقت بھی آپ کو یہ تکنی دکھائے دے گا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں تمام مشکلات کے بہوجود قوم نے اپنا وقت پڑا رہا ہے اور شاید آپ کو یہ فائل ہوگا تو اب کھڑنا چاہے نو گیارہ نو گیارہ میں ہم جہاں تک تعلق ہے ہم نے تو اپنی پالیسیز امریکہ کے ساتھ رکھی ہماری اب تک چونسر سال سے امریکہ کے ساتھ دستیز پی رہی ہیں یہ ہماری جو ریلیشنشپ ہے اتار چڑھاؤ کا شکاہ ہے اس اتار چڑھاؤ کے شکاہر میں ہمیں امریکہ سے شکاہیات بڑی جائے شکاہ اور ہماری شکاہ شروع ہوتی ہے کہ جب ابھی امریکہ کی پالیسی میں ہمیں بتاہ دیتا ہے بڑی انپریڈکٹیبلی کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے نوز دکھا جاتے ہیں جب ضرورت ختم ہوتی ہے ہمیں بھول جاتے ہیں سب سے بڑی بات تو جب افغانستان کی جنگ ہوئی اور ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر کوشش کر کے ایک کامیابی حاصل کی سے ایسے ہی روز کا انسلا ہوا امریکہ نے ہمارے جاتے پڑھ دیتا ہے ابھی یہاں میں ذکر ہوتا ہے ایف سکشتین کا اتنی بڑی حکومت ہم نے پیسے بھی دے دیتے ہوئے رقم ادا کر دی گئی اور اس رقم پر ادا کر دینے کے باوجود ایف سکشتین ہمیں نہیں دیا گیا اور جب بہت شور مچا دنیا میں شور مچ گیا تو ہمیں رقم نہیں دی اپنے سر پڑھا سکی دے ہوں ہمارے پاس پڑھ دیتے ہیں تو ہمیں شکایت ہے اور یہ شکایت اگر ہمیں اگلی ہے تو مڑی سچورت کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہمارے طرف سے دیتا جائے الحمدللہ پھر میں دوبارہ کہوں گا قوم کو یہ میرے تعلیم کروں گا کہ ایک دبہ بھی ہماری جانب سے کمزور ہی نہیں ایک دبہ جب ہم نے پہلے گر کے ساتھ سی جو سینٹر کا پیٹ کیا اور بڑا بیت کا بیس دیا تو سب سے زیادہ ہمارے خلاف دشمنی کا اظہار روس نے کیا ہم نے ان کو رہنے دیا جبکہ ہمارا معاہدہ تھا اور جب معاہدہ ختم ہو گیا تبکہ ہم نے ایک دفعہ بھی اظہار نہیں کیا اپنی جانب سے کبزور ہی نہیں ہم نے پوری طرح ساتھ کیا پاکستان اس مزید دیکھے جب ضرورت پڑھی ان کو چین کے ساتھ دوستی کرنے کی کون ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آئے ہیلری کے سجر تشریف لاتے ہیں پاکستان میں چھپ چھپا کر ہمارے اسی پی آئے جہاں سے جاتے ہیں جس پی آئے کے چین چائنا جانے کے لئے سب سے بڑی شکھائے لینڈن جانس نے کی تھی کہ ہم آپ کو اجارت نہیں دینا چاہتے کہ آپ پی آئے کو ہڑے کر جائیں ہم نے بتایا کہ یہ راستہ آپ کے لئے ہوگا پاکستان میں ساتھ دیا ہر لمحے میں ساتھ دیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ جاتیوں میں ہیں اور اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اب فرض بنتا ہے یہاں جواب لوگ ہیں کہ آپ پاکستان کی جو اب تک پاکستان میں امریکہ کے ساتھ اچھائیاں کیوں ہیں سٹینڈ دیا ہوا ہے ان کا ساتھ دیا ہوا ہے ان چیزوں کی آگائی پیدا کریں تفسیر کے ساتھ وقت چونکے کھوڑا ہے انہوں نے بہت سی تفسیر آپ کو بتاتا ہے اور ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ اپنا پیش پیش کریں جیسے کسی نے کہا یہاں پر کہ جب تک وہ قدمات چیترہ پیش نہ کیا جائے آپ کو عدالت سے بھی پیش کے درست نہیں ملتے تو پاکستانیوں کو ہمیں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے نو گیارہ میں ساتھ دے کے اپنے اوپر کو ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے ہم نے نو گیارہ میں جان بوجھ کر فیصلہ دیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ قوم کے لیے بھی بیتر ہے ملک کے لیے بھی بیتر ہے دنیا کے لیے بھی بیتر ہے اور اب ہم جو ہیں حقدار ہیں کہ ہم اسے پوچھ سکیں کہ آپ نے نو گیارہ کے واقعات کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کریں کہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے پیتر تربعات کے لیے باوجود کے قائد سان کمزور ہو قائد عظم کے انہارفاظ کے مطابق آپ کو پیتر ایک پیتر ایتر ہے کما اگرے-ترانی کیا اور پیترшая بھی بیتر ہے آپ کا پیستان آپ کو مطابق بھی بیتر ہے من امی ایتر ہے من جانensوں نے کسید ایک قابق کسید کسید اور کسید کسید جوگرمت انگریام فرمینی باستی ایجرم یک اوپنید اوری جانب پرونی محسوس انگریام فرمینی باceksin ایچے ایجرمات من جانب محسوس بچید اخترام اگرام جانبا بچید وایی نید آمین کامید ایجرم این ایجرم اس کے اچھا رو محسوس کنید کے لیو ایجرم عقاید ایجرم ایجرم جانب رو محسوس ایجرم اسی طولی علم بچید but we will take the first step and step by step by step we will ultimately reach our goal Inshallah